ماہِ بحرم فضائل اور رسومات قرآن و حدیث کی روشنی میں ایپلش ٹی وی کے توسس سے ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئے عنوان نیا موضوع اور نئی سیریز کے ساتھ ماہِ محرم فضائل اور رسومات محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام سے متعلق اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے اس کا جاننا ہم تمام کے لئے نہایت ضروری ہے تاکہ ان احکامات اور رہنمائیوں کی روشنی میں محرم الحرام کے فضائل کو ہم سمجھ سکیں برس سکیں اور اس کے اندر جو خیر و برکت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ ہم حاصل کر سکیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ارض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی سال کا آغاز ہوتا ہے محرم کا چاند دکھتا ہے مسلم سماج میں ایک نئی قسم کی حرکت عمل میں آتی ہے لوگ کچھ نئے امور کو انجام دینے لگتے ہیں جن کا تعلق حقیقی معنوں میں شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے اس کا حکم نا رب العالمین نے دیا ہے نہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے لوگوں نے اس طرح کے امور کو دین کے نام پر محرم الحرام کے مہینے میں انجام دیتے ہیں جس سے آگاہی ضروری ہے اور بچنا ضروری ہے آئیے شروع کرتے ہیں آج ہمارا جو پہلا عنوان ہے ماہ محرم حرمت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا في کتاب اللہ يوم خلق السماوات والارض منها اربعت حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسكم وقاتلوا المشركین کافتا كما يقاتلونكم کافتا واعلموا ان اللہ مع المتقین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ مہینوں کی تعداد رب العالمین کے نزدیک بارہ ہے اسی دن سے یوم خلق السماوات والارض جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان والزمین کی تخلیق فرمائی اللہ کی کتاب میں اسی دن سے اسے درجہ کر دیا گیا منہا اربعت حرم ان میں سے چار مہین حرمت والے ہیں ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے سیدھا راستہ ہے فلا تظلموا فیہن انفسكم لہذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کریں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِقِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً اور مشکین سے ویسے ہی قتال کرتے رہیں جس طریقے سے وہ تم سے قتال کرتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَا الْمُتَّقِينَ اور یقین رکھیں یقیناً اللہ رب العالمین متقیوں کے ساتھ اس آیتِ کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہینے کی تعداد بارہ ہے سال میں بارہ مہینے ہوں گے اور اس کی تعین کسی اور نے نہیں آسمان و زمین کے خالق رب العالمین نے کیا ہے کب سے کیا ہے جب اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے تخلیق فرمائی ہے لہذا ان مہینوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے محرم سفر ربع اول ربع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوار دلقادہ دلحجہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کو ان مہینوں کے نام نہیں یاد ہیں تو حرمت والے مہینے کون ہیں انس کا جاننا ان کے لئے مزید مشکل کام ہے دوسری بات اس آیتِ کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اللہ حرب العالمین نے اس کے اندر خاص حکم فرمایا فَلَا تَغْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلمیں نہ کریں ہاں اگر آپ کے ساتھ ظلمیں کیا جاتا ہے آپ پر اٹیک کیا جاتا ہے آپ کو ستایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور جہے لوگوں سے قتال کر سکتے ہیں اور آخری بات کہ اللہ حرب العالمین متقیوں کے ساتھ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینے ہیں کون سے اللہ حرب العالمین نے آیت کریمہ میں تو یہ بدلنایا سال میں بارہ مہینے ہوں گے چار مہینے حرمت والے ہوں گے تو وہ چار مہینے کون سے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین فرما دی کہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں جو فرمایا ہے منہا اربعتن حرم کہ ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں تو اس کی تعین اس طریقے فرمائی ابو بکر اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قال کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاہ فرمایا ان الزمان قد استدارک حیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارضہ السنة اثنہ عشر شہر منہا اربعتن حرم ثلاث متوالیات ذو القعد و ذو الحج والمحرم و رجب شہر مدر اللہ بین جمادہ و شعبان متفق علیہ ابو بکر اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انہ الزمان قد استدارک حیئتہ کہ زمانہ گھوم فر کر کے اپنے اسی اصلی حیئت پر آ گیا ہے شکل پر آ گیا ہے جس شکل اور حیئت پر رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت اس کو رکھا تھا السنة تو اثنہ عشر شہرن اور یہ ایک سال میں بارہ مہینے ہوں گے منہا اربعتن حرم اور اس میں چار مہینے حرمت والے ہوں گے پیائے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین کرتے ہوئے فرمایا ثلاثت متوالیات کہ ان میں سے تین حرمت والے مہینے لگاتار ہیں دلقعدہ و دلحجہ والمحرم یہ تین لگاتار مہینے ہیں یعنی شوال کے بعد جو شروع ہوتا دلقعدہ دلحجہ اور پھر محرم یہ تین مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں اور لگاتار ہیں اور اسی طریقے سے ایک مہینہ ہے و رجب رجب کے بارے میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے لہذا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرما دی و رجب شہر مدر مدر قبیلے نے جس رجب کو جس مہینے کو رجب مانا ہے وہ مہینہ یعنی مراد اللہ بین جمادہ و شعبان جو جماد الثانی اور شعبان کے مابین ہیں لہذا پتا یہ چلا کہ حرمت والے مہینے جو رب العالمین نے فرمایا تھا اس کے تعین پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ وہ ذو القادہ ہیں ذو الحجہ ہیں محرم یہ لگاتار اور ایک رجب کا مہینہ ہے اس میں ایک چیز اور ہے کہ اس مہینے کا نام محرم کیوں رکھا گیا اس سلسلے میں اہل علم نے بہت ساری باتیں کی ہیں امام ابن کثیر رحیم اللہ نے شیخ علم الدین السخاوی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ان المحرم سمی بذالک لکونہ شہر محرم اس مہینے کا نام محرم اس لئے رکھا گیا کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے لیکن علم ابن کثیر رحیم اللہ فرماتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اور جو میرے نزدیک راجے ہیں وہ یہ ہیں اس کا نام محرم اس کی حرمت کی تاقید کے لئے رکھا گیا ہے کیوں لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَ تَتَقَلَّبُ بِهِ فَتُحِلُّهُ عَامًا وَتُحَرِّمُهُ عَامًا کیونکہ عرب کے لوگ اس کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے ایک سال اس کو حرام مانتے تھے تو دوسرے سال اس کو حلال مان لیا کرتے تھے اس لئے اس کا نام محرم رکھ دیا گیا کہ اس کو تاکہ آگے پیچھے نہ کر سکیں یہی مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے لہذا ان تمام باتوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے جب آسمان و زمین کے تخلیق فرمائی تو اسی وقت تو سال میں بارہ مہینے ہوں گے اس کے تعین فرما دی اور اسی وقت تو یہ بھی فرما دیا کہ اس میں سے چار حرمت والے مہینے ہوں گے جس میں ہمیں اپنے آپ پر ظلمیں نہیں کرنا ہے اور پیائے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرمت والے مہینوں کی تعین فرما دی دلقعدہ دلحجہ محرم اور رجب لہذا ہمیں چاہیے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کریں ان کے حرمت کی پامالی سے بچیں الہلالمین تو ہمیں اس کی توفیق دیں محترم ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں محرم الحرام فضائل اور رسومات سے متعلق اگلی قڑی لے کر کے بہت جلد آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے تک تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں